موسیقی خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدنا الصراط المستقیم ہم سیدیو ستیرہ دکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلین ورسائل مرحبا حافظ اللہ حب آدمی آپ کے ساتھ حصب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجم آیت نمبر سبیس سے آیت نمبر چوالیس تکیت لابت کروں گا انشاءاللہ تعالی اس کا میں نے مطالعہ کر دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے جن اور انسان میں فرق کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کی پیدایش پہلے ہوئی ہے تو اس کو فقر حاصل ہوگا کہ سجدہ تو انسان کو جو کیا جانا ہے مجھے سجدہ دکھے جانا چاہیے اس میں اور بھی ترہ ترہ کی باتیں ہیں تو انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور کیسے بچے گا انسان گمراہی سے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے بہت ہی سبق آموز ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن سن رہے ہیں تو مکمل سنیے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب قرآن کی قرآن سن رہے ہیں تو سواب ملے گا اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسے شیئر کیجئے اس کا بھی سواب ملے گا یعنی میں ایک میشن کے ساتھ چل رہا ہوں کہ قرآن مجید پوری دنیا کے لوگ سنے اور سمجھنے کی کوشش کریں مجھے بہت افتوس ہے کہ ہمارے علماء کرام قرآن مجید کو محدود کر دیا ایک ماحول تھا بن گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے مشکل ہی نہیں ہے مشکل تیرین ہے ایسا واقعہ میرے ساتھ بھی آیا ہے کہ مجید میں بیٹھا ہوں کسی صاحب نے کہا سن رحمان کی تلاوت کیجئے تو مجھے منع کیا گیا یہ جگہ ہے بھائی مجید میں بیٹھا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سنی ہے دوستوں کا محول تھا باہر کافی سے پڑھئے ان باتوں کو پڑھئے اختلافی مسائلیں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں یہ صرف کانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سمجھداری ہے تا جو تمہیں سکتے ہیں لوگ قرآن کے آیات تو قرآن میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو بالکل جزمہ کے ساتھ ہم نے سمجھ سکتے ہیں کچھ آیات ایسے ہیں تو علماء کرام کی ضرور پڑھتی ہے اور بس تو صرف تلاوت کے حد تک زندگی کو محضوزہ کیے قرآن خود کہتا ہے کہ ہم عقل والوں سے مخاطب رہے ہیں ذکر والے ہم سمجھتے ہیں کیا ہم لوگ بے خوف ہیں دوستو آپ پوچھئے ہم ہی لوگوں میں سے تمہیں جو ڈاکور بن جاتے ہیں انجنئر بن جاتے ہیں اور ہر پراتے ایجوکیشن لیتے ہیں تو قرآن کی ایجوکیشن نہیں لے سکتے ہیں کہ عربی زبان ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں تاجب تو یہ ہے کہ عربی زبان کو بھی لوگوں نے مشکل بنا دیا میں آن لائن عربی پہا رہا ہوں الحمدللہ دو سے تین مہینے پڑھنے کے بعد سٹیڈنٹ کی طرح سے یہ آتا ہے کہ تو بہت بہترین ہے عربی کون کہتا ہے کہ مشکل ہے بہت آسان ہے اب تو مجھے قرآن شریف پڑھنے کا مزائی کچھ اور ملتا ہے تو یہ سب میرا رسپونس ملنا ہے بہت سے انکوائریات ہیں بطور خواب قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی پڑھ رہے ہیں آج ہی میرا ایک جیمو کلاس ہے جسرک قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی زبان کی تعلیمات کرتے ہیں تو دوستو عربی زبان کی بھی اہمیت ہے اور اگر آپ لوگ عربی زبان سکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے علاوہ تک رہے ہیں اس میں میرا نمبر رہتا ہے آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْطَالِ مِنْ حَمَئٍ مَسْرُونَ وَالجَامْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمْهُمْ اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھاناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لبرت سے پیدا کیا آئیے تفسیر دیکھیں انسان کا وجود دو چیزوں سے مرقب ہے ایک جسم اور دوسرے روح جسم تمام تر ارضی مادوں سے بنا ہے انسانی جسم کا تجزیہ بتاتا ہے کہ وہ انہی اجزاء کی ترقیب سے بناتا ہے اس کو عام میں پانی اور مٹی کرتے ہیں گویا جسم کے اعتبار سے انسان سراسر ایک بے حیات اور بے شغور وجود کا نام ہے مگر جب خدا نے اس کے اندر اپنے پاس سے روح ڈال دیں تو اچانک یہی جسم ایسی صلاحیوں تو ایسی صلاحیتوں کا حامل بن جاتا ہے جو معلوم کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں یہاں دوسری مخلوق ہوا ہے جس کو جن کرتے ہیں جن انسان کے حریف ہیں حریفانے دسمان جن آگ کے شورت سے بنائے گئے ہیں گویا کہ وہ عین اپنی پیدائش کے اعتبار سے جلانے والی مخلوق ہے گوھر سے سنیں گا جو جس طرح مٹی والی زمین اپنے آپ کو آگ والے شورت سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ جل نہ جائے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنوں سے بچائے ورنہ وہ اس کو اخلاق نہیں اور دینی اعتبار سے جلانے والی مخلوق ہے اس لائن تمہیں پھر پڑتا ہوں جس طرح مٹی والی زمین گوھر سے سنیں گے حضرت جس طرح مٹی والی زمین اپنے آپ کو آگ والے شورت سے دور رکھتی ہے تاکہ وہ جل نہ جائے اسی طرح انسان کو چاہیے تو وہ اپنے آپ کو جنوں سے بچائے ورنہ وہ اس کو اخلاقی اور دینی اعتبار سے جلانا لیں گے لوگ جل بھی رہے قرآن کی طلاب وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي صَالِقٌ بَچَرًا مِنْ سَلْطَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِرِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ اَبَاءً يَكُونَ مَعَسْتَاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَسْتَاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُلِّ أَسْضَالِ بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ سَلْطَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَجُوَان اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں تنے ہوئے گارے کی سکھی ملتی سے ایک بسر پیدا کرنے والا ہوئے یعنی انسان جب میں اس کو پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر إِبْلِيس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا خدا نے کہا اے إِبْلِيس تجھ کو کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا إِبْلِيس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ بسر کو سجدہ کروں اس کو تُو نے سنے ہوئے کارے کی سوکھی ملتی سے پیدا کیا ہے یہ غور سے تفسیر سننے یہ بہت امپورٹن بات ہے إِبْلِيس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بظاہر یہ بتائی کہ انسان میرے مقابلے میں کم تر ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ خود إِبْلِيس کا اپنا ایسا سے کم تری تھا وہ یہ دیکھ کر جل اٹھا کہ میں پہلے سے کائنات میں ہوں اور مجھ کو یہ عزت نہیں ملی کہ تمام مخلوقات سے مجھے سجدہ کرائے جائے اور انسان جو ابھی پیدا کیا گیا پیدا کیا گیا ہے اس کو تمام مخلوقات سے سجدہ کرائے جا رہا ہے اس لئے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا انسان مجھ سے کمدر ہے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کا مستحق دراصل میں تھا پھر غیر مستحق کی عزت افضائی کو میں کیوں تصویم کر دوں یہی گھمند اور حسد تمام استنائی خرابیوں کی جڑھے موجودہ دنیا میں ایسے مواقع انسان کے سامنے بار بار آتے ہیں جو سخت ایسے موقع پر جلن کی نفسیات میں مطلب نہ ہو اور جو سخت جلن کا سکار ہو جائے وہ ہے شیطان کا خیروب نہ قَالَ فَخْرُجْ مِنَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّي فَانْذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينِ قَالَ فَإِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُونَ قُدَا نے کہا تُو یہاں سے لکل جاؤ کیونکہ تُو مردود ہے اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب تُو مجھے اس دن تک اس دن تک کے لئے مولد دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قُدَا نے کہا تجھ کو مولد ہے اس مقرر وقت کے دن تک انسان کی تخلیق کے بعد واقعات نے جو رخ کا اختیار کیا اس نے شیطان کو مستقل طور پر انسان کا دشن بنا دیا اب قیامت تک کے لئے آدمی شیطان کی جت میں ہے انسان کے لئے سب سے زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب سے چوکن نہ رہے موجودہ دنیا میں وہی اور مقام ہے جہاں انسان کی کامیابی کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے اور اسی مقام پر اس کی ناکامی کا دیو قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَوْزَيِّرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِي وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا أَجْمَعِي بَعْوَيْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ ابلیس نے کہا اے میرے رب جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اسی طرح زمین میں ان کے لئے مزین اسی طرح امہ ہے زمین میں ان کے لئے مزین کروں گا اور سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چونے ہوئے بنتے ہیں ابلیس کے سامنے ایک ازمائشی صورت حال آئی ہے اس میں وہ سکش کھا گیا اب اس کے لئے صحیح طریقہ یہ تھا وہ اپنی ہار مام بھی مگر اس کے بجائے اس نے یہ کیا کہ خدا پر اردام دے تیرے لگا کہ اس نے جو کچھ کیا مجھ کو گمراہ کرنے کی خاطر کیا جس واقعہ سے اس کی اپنی کمزوری ثابت ہو رہی تھی اس کو اس نے چاہا کہ خدا کو اپر ڈال دے اپنی شکست کا ذمہ دار دوسروں کو قناہ دینا اسی شیطانی اس وقت پہن لی ہے ابلیس نے انسان کو سجدہ نہ کرنے کا سبب یہ بتایا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھ کو آگ سے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ مٹی کے مقابلے میں آگ کو فضلت کے محاصل ہو مگر ابلیس کے اپنے ذہنی خانہ میں خود ساختہ تصور کے احتحال یہ ہوا کہ مٹی حقیر چیز بن گئی اور آگ افضل چیز اسی کا نام تضعین ہے یہ ایک نفسیاتی چیز ہے نہ کہ کوئی اقلی چیز ابلیس نے اپنے غلطی ماننے کے بجائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی وہی غلطی کرائے وہ خود جس نفسیاتی کمدوری کا سکار ہوا ہے اسی نفسیاتی کمدوری میں تمام انسانوں کو مقتلع کر دے ابلیس نے کہا تیرے منتخب بندوں کے علاوہ سب کو میں گمراہ کروں گا یہ خدا کے منتخب بندے کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے مقابلے میں سیدھی راستے پر آ چکے ہوں یعنی عبدیت کی رہا با الفاظ ہے لگر خدا کے مقابلے میں اپنی حیثیت واقعی کے اعتراف حیثیت حیثیت کے واقعی کے اعتراف کی رہا آئی آخری آیت ہے قَالَ هَذَا سِرَاتٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمِ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ تُلْطَانٌ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ تُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَابِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْحِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَتُ عَبْوَابِ لَكُلِّ بَاَبٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اللہ نے فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مستقنستہ بے سر جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں جو گمراہوں میں سے تیری پیوی کریں اور ان سب کے سامنے جہنم کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان لوگوں جو الگ الگ اسے ہیں آئیے تفصیل دیکھتے ہیں سرات مستقیم کی تفصیل مجاہد اور حسن اور قدادہ سے یہ مرگ ہے کہ اس سے مراد حق کا راجتہ ہے جو اللہ کی طرف نکلتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے یعنی تفصیل میں تفصیل اگر آدمی شریک شرک کی راہ پر غور سے سنیں گے حضرت اگر آدمی شرک کی راہ پر چلے تو وہ راہ خدا تک نہیں پہنچے گی بلکہ شریکوں تک پہنچے گی اگر وہ سرکشی کا راستہ اختیار کرے یعنی بدتمیزی کا راستہ اختیار کرے تو اس کی منزل آدمی کا اپنا وجود ہوگا نہ کہ خدا اگر وہ بے قید ہو کر زندگی گزارے تو وہ مختلف سنتوں میں بھٹکے گا اس کا سفر خدا پر منتہی نہیں ہو سکتا ہے مگر جب آدمی صرف خدا کو اپنا مرکز سوچہ بناتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر اپنے زندگی کو خدا کے رخ پر چلاتا ہے تو وہ بلکل خدرتی بات ہے اس کا سفر خدا کی طرف جا رہی ہو اور بلاخر وہ اس حد تک پہنچ جائے خدا قادر ہے اور انسان آگی ہے اس لئے خدا اور بندے کے درمیان ایک ہی چیز صحیح نزبت ہے اور وہ عبدیت کی نزبت ہے عبدیت کی روش اختیار کرنا خدا کے ساتھ اپنے صحیح ترین نزبت کو پا لینا ہے جس شخص کی نزبت خدا کے ساتھ قائم ہو جائے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا اور جس نے خدا کے ساتھ اپنا نزبت قائم نہ کی ہو اس کی نزبت شیطان کے ساتھ قائم ہو جاتی ہو پھر وہ شیطان کے مشوروں پر چلنے لگتا ہے پھر وہ شیطان کے مشوروں پر چلنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے نہ بلاخر شیطان پر پہنچنا ہے جہنم جو شیطان اس کے ساتھوں کو آخری ٹھکانہ ہے اس کے ساتھ درجے ہیں جہنمی لوگ اپنے عامال کے فرق کے بہاد سے سات بہے گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور اس کے مطابق جہنم کے ساتھ سات طبقات میں سے کسی ایک طبقہ میں جگہ پائیں گے دوستو یہیں تک آج ستم مشاہ اللہ تعافی کا دوسری طرف آیات تو پناہت کروں گا تو بس اب اجازت دیجئے اطلاعہ سے پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں غور سنیے گا اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا تو مکدر خاصے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ